اسلام ایکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ بلکل حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دوپٹے کے پلو پر یہ بہت ہی حبزورت بہت ہی یونیک دیزائن بنانا سکھانے والی ہوں جو کہ یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو اس دیزائن کو بنانے کے لیے میں نے اورگینزا کا فیبرک یوز کیا ہے اور میں نے سمپل ڈوری یوز کی ہے جو مارکٹ میں ایزی لی افیلیبل ہے تو سب سے پہلے میں design draw کرنے والی ہوں design draw کرنے کے لیے میں نے simple blank paper لیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں سب سے پہلے design اپنا draw کرلوں گی یہاں بھی میں نے 4-5 paper لیا ہے کیونکہ مجھے اپنا design جو ہے وہ length میں prepare کرنا ہے اس لیے design بنانے کے لیے simple میں نے دو shapes کا use کیا ہے ایک میں نے square کو cut کیا ہے اور ایک triangle کو یہ جو triangle ہے اس کی sides جو ہیں وہ 2 cm ان کی length ہے اسی طرح جو square ہے اس کی sides بھی 2 cm کی ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور انہوں سے میں نے پورا ڈیزائن جو ہے وہ بنایا ہے تو چل study pen بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے درمیان میں جو ہے پیپر کی جو mid ہے وہاں پہ لینڈ والی سائٹ پہ ایک لائن لگا لینی ہے اجواجی بھی یہ جو لائن میں نےڈراؤ کی ہے اس کے اوپر میں نے اپنی ٹرائنگل والی شیپ جو ہے وہ رکھ لینی ہے اور میں نے اس ٹرائنگل کو اس کے اوپر ایکوالی جو ہے وہ دراؤ کر لینی ہے پیپر سارا سا سا پیپر میں نے یہاں پر چھوڑا ہے اس کے بعد ڈرائیں گل کے ساتھ پیٹرن جو اب اسے میں نیچس رکھ رکھ کے ساری سر اٹھا سا رائیں گل کو اکر رکھنا Talking جو ٹرائنگل ہے وہ ٹیڑی میڈی نہ بنے بلکل اگزیکٹ سیم ٹرائنگل ساری کی ساری ڈراغ ہوں اس طرح پوری لائن پہ میں نے ٹرائنگل بنا لینی ہے لائن کی ایک سائٹ پہ ٹرائنگلز کمپلیٹ ہو گی ہیں اسی ٹرائنگل کی شیپ کو میں نیچے رکھے لائن کی اپوزیٹ سائٹ پہ بھی سیم ٹرائنگلز بنے بلکل ساتھ ساتھ بنے اس کے بعد جی میں نے جو سیکنڈ شیپ کٹ کی تھی سکوئر والی اس شیپ کو میں نے لینا ہے اور میں نے ٹرائنگل کے اوپر رکھ کے اس طرح سے اس کا جو کورنر ہے وہ رکھنا ہے اور اس طرح سے مجھے سکوئر شیپ جو ہے اوپر ڈراغ کر لینی ہے لیکن ڈراغ اس طرح سے کرنا ہے کہ کورنر جو ہے وہ ٹرائنگل کے اوپوسیٹ سائٹ پہ رہ گیا اس طرح سے میں نے اس کو دراغ کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورا ڈیزائن لگنے لگ گیا ہے اچھا میں نے ایک ایک ٹرائنگل کو چھوڑنا ہے اور ایک ایک پہ سکوئر ڈراغ کرنا ہے اسی طرح میں نے اوپوسیٹ سائٹ پہ کیا ہے جو سائٹ میں نے ایک سائٹ پہ جہاں پہ سکوئر ڈراغ نہیں کیا اسی کی اوپوسیٹ سائٹ پہ وہاں پہ میں نے سکوئر ڈراغ کر لیا ہے مطلب ایک سائٹ پہ کیا ہے اور ایک سائٹ پہ نہیں کیا اور پھر یہ جو ٹرائنگلز اور یہ جو سکوئرز ہیں ان کی سائٹس پہ اس طرح سے میں نے لپس بنا لینی ہے دوری کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے لگانا ہے کہ ٹرن ہو کے لپ بنے گی تو میں لپ کی جو شیپس ہیں وہ دراؤ کر رہی ہوں اس دیزائن پہ ہر اس جگہ پہ کارنر پہ جہاں پہ لپ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے یہ پیٹرن اب میرا ریڈی ہو چکا ہے اس پیٹرن کو میں نے اب زیادہ بنانا ہے مجھے اپنے پورے پلو کے لیے ڈیزائن چاہیے تو اس کو میں ایکسٹینڈ کرتی جاؤں گی اس پیپر کے ساتھ جو ہے وہ میں ایک اور پیپر کو گلو لگا کے پیسٹ کر لوں گی اور اس دیزائن کو میں اس طرح سے ایکسٹینڈ کرتی جاؤں گی مجھے سکتی ہے موسیقی 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 تاکہ آپ کو ویڈیو میں کلیرلی نظر آجے کہ کس طرح کا یہ فیبریک ہے اب میں اس کو اس ڈیزائن کے اوپر رکھوں گی ڈیزائن جو ہے وہ میں نے پین سے اس وجہ سے بھی ڈراؤ کیا ہے تاکہ کلیرلی دیزائن جو ہے وہ نظر آئے اگر دیزائن جو ہے وہ کلیرلی نظر نہ آئے تو دوری لگانے میں پرابلم ہو سکتی اس وجہ سے میں نے ڈاک کلر کا جو ہے وہ ڈیزائن بنایا ہے ڈیزائن کو اب میں اس اورگینزا کے فابریک کے نیچے رکھ لوں گی اور اورگینزا کا فابریک اوپر رکھ لوں گی اور اس کو جو ہے وہ کارنر کو بھی اچھی طرح ایجزٹ کر کے سارا جو پلو ہے اس کو بھی اچھی طرح ایجزٹ کرنا ہے میں نے جو ہے وہ دوپٹے کے ایجز پہ جو ہے وہ کٹ وک کرنا ہے اس وجہ سے میں نے تھوڑا ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ چھوڑا ہے تاکہ کٹ وک کرتے ویڈ مجھے فکس کرنے کے لیے میں جہاں تک سٹیپلر جو ہے وہ لگ سکے وہاں تک میں پنز لگا لوں گی اس کے بعد جو ہے وہ میں وہاں پہ سوئی میں دھاکہ ڈال کے اور کھلے کھلے تھوڑے دور دور جو ہے وہ ٹانکے لگا لوں گی تاکہ کپڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فکس رہے ڈیزائن ہی لے نہ اب جی اس کے اوپر ڈیزائن کرنے کے لیے یہ میں نے شاکن پنک کلر کی ڈوری لی ہے گولڈ ڈوری ہے یہ ایزیلی مارکٹ میں آویلیبل ہے اور بہت ریزنیبل جو ہے وہ مل جاتی ہے اس کا یہ جو کارنر ہے اس کو میں نے جلا کے ایسے پریس کر دیا ہے تاکہ اس کے دھاکے جو ہم فکس ہو جائیں وہ اس کے دھاکے نکلیں گے نہیں ہیں اب میں جی اس کو پکڑ کے اس والے کارنر کو یہاں سے ڈیزائننگ اب سٹارٹ کرتی ہوں ڈیزائننگ کس طرح سے کرنی ہے کہ یہ جو میں نے ڈراؤ کیا ہے ڈیزائن میں اس میں ایک سائیڈ سے میں سٹارٹ کروں گی ڈوری رکھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں سلائی لگاتی جاؤں گی سلائی لگانے کے لیے جو اوپر والا دھاکہ ہے وہ میں نے شاکنگ پنگ ہی رکھا ہے اور جو نیچے والا دھاگہ ہے وہ وائٹ رکھا ہے تاکہ جو نیچے والی سلائی ہے وہ اتنی پرومیننٹ جو ہے وہ نظر نا کیونکہ وائٹ کلر کا ہی جو دوپٹا ہے اس لئے وائٹ کلر کا نیچے والا دھاکہ میں نے یوز کیا ہے یہ اوپر والا دھاکہ جو ہے وہ پنگ اس کے اوپر آ جائے گا دوری کے اوپر اچھا یہ میں نے لوپس بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لوپس بنا رہی ہوں لوپس سے میں نے دوری کو جو ہے وہ ٹرن کرتی جاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ دیزائن بنانے میں مجھے پرابلم نہیں ہوگی جہاں پہ لوب ہے وہاں سے میں دوری کو ٹرن کروں گی اور ڈیزائن میں اپنا بناتی جاؤں گی دوری کو کٹا نہیں پڑے گا یہی دوری ایک ہی سیکوینس میں اس طرح سے لگتی جائے گی ڈیزائن پہ موسیقی یہ میرا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ایک ہی ڈوری کو لے کے میں نے اس پورے ڈیزائن کو ڈراؤ کر لیا ہے اس طرح سے لوپس بنا کے ڈوری کو ڈرن کرتے ہوئے مجھے کہیں پہ بھی ڈوری کو کٹنی کرنا پڑا پورا ڈیزائن میرا ایزیلی کمپلیٹ ہو گیا یہ ڈیزائن میرا فائنل بن گیا ہوا اب میں نے اس پہ کٹ وک کرنا ہے کٹ وک کرنے سے پہلے میں یہاں پہ جو پنز لگی ہوئی ہیں ان کو اتار لوں گی اور یہ جو میں نے ٹانکے لگائے ہوئے تھے سوئی کے ساتھ ان کو بھی میں کھول دوں گی یہ جو اوپر والی سائٹ پہ پنز لگی ہوئی تھی ان کو میں نے کھولا نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ کٹ وک کرنا ہے تو کٹ وک سے ہی وہ ایکسٹرا فیبرک ہے تو وہ ادھر جائے گا کٹ وک کرنے کے لئے میں نے کاویہ کا یوز کیا ہے یہ جو دپٹے کا کنارہ تھا تھوڑا سخت تھا تو اس کو میں نے کینچی سے کٹ لیا ہے اب جو کاویہ ہے وہ میں اس ڈیزائن کے ساتھ یہ جو میرے سکوئرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں اس کو چلاتی جاؤں گی کاویہ کو یہ جو ڈوری لگائی ہے اس کے بہت زیادہ قریب بھی نہیں کرنا کیونکہ اس سے ڈوری جو ہے وہ بھی میلٹ ہو سکتی ہے تو اس طرح ہم ڈوری کے بلکل ساتھ ساتھ اور فیبرک پہ جو ہے اور گینزا کا جو فیبرک ہے اس پہ کاویہ جو ہے وہ چلاتے جائیں گے اور یہ والا فیبرک آپ دیکھ سکتے ہیں ہودی اتر کے الگ ہوتا جائے گا موسیقی موسیقی کٹ وک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوکیا ہے یہ اس کے کنارے جو ہے یہاں سے میں نے کینچے سے کٹ لیا ہے اب یہ جو پیپر میں نے لگایا تھا اس پیپر کو میں اس طرح سے نکال دوں گی تاکہ یہ جو کٹ وک ہے وہ نیٹ ہو جائے اور دوپٹہ جو ہے وہ ایکچل اس کی لک سامنے آ جائے اچھا جی اب یہ جو پیپر ہے اس کو میں نکال دوں گے یہ پورا پیپر نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح اس کی لک آئی ہے سارا پیپر جو ہے وہ میں نے نکال دیا ہے دوری آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر پیاری لگ رہی ہے کتان نیٹ لک آئی ہے اس کی اور کٹ وک جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور ڈیزائن بھی بہت زیادہ یونیک ہے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل اگر آپ نے ابھی تک میرا سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ فور واشنگ میری ویڈیو تیک کیئر